صدر صاحب نے تاریخ کا اعلان کر دیا پنجاب میں تو پنجاب میں انتخابات واقعی پھر 30 اپریل کو ہو رہے ہیں یا جو وزیر خزانہ بتا رہے ہیں موضوع نہیں ہے وقت وہ اب ظاہرے جنرل الیکشنز کا بھی کہہ سکتے ہیں تین چار مہینے آگے پیچھے کرنے کی بات کی تھی یا کوئی ایسی صورت آپ کو نظر آتی ہے کہ پورے ملک میں ایک ساتھ ہی الیکشنز ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سادیہ ایک تو برائٹنگ ہوں دیوال ہے کہ یہ جہاں مردی بھاگ جائیں پہلے حکومت نے الیکشن سے فرار کا ہر راستہ اپنائے ہیں آئینی یا غیر آئینی میں اس بحث میں نہیں پڑتا یہ محترم لطیف خوصہ صاحب تشریف فرماں ہیں اتضاد احساس صاحب سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آئین میں نوے روز میں حکومت اور الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کی پبند ہے بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدار اتنے مچور پرانی سیاستدار لیکن اس کا فیصلہ پہلے ہائی کورٹ میں گیا پھر سپریم کورٹ میں گیا اور اس پر بھی جو تشریف ناقابل بیان مذہب کا خیز لا منسٹر جو خود ایک قابل ترام وکیل ہے چار تین کا فیصلہ اوہ اللہ علاقے بند ہو یہ کیسے ہے ان کا تب وہ صاحب ایک بندہ فیل ہو جاتا ہے وہ میٹرک میں جاتا ہے تو تھرڈ ویزن لیتا ہے بڑی مشکل سے اس کو داخلہ ملتا ہے وہ انٹر میں جاتا ہے اس کا پھر تھرڈ ویزن ہو جاتی ہے اب ہمیں آپ اگلی کلاس میں نہیں لے جانا وہ کہتا نہیں نہیں میری تھرڈ ویزن کی جو میٹرک پھر لینا وہ بھی نمبر اکاؤنڈ کرو تو میرے دونوں نمبر تھرڈ ویزن انٹر اور میٹرک پھر ہی ڈال کے مجھے فس کلاس دو وہ تو مجھے ان کی ایسی تشریف سمجھ آئی تھی بھئی سپریم کورٹ کا سامنے میرے پڑا ہوا فیصلہ پانچ جج سہبان نے کیس سنا تو ماں وکلا نے ان کے سامنے آرگومنٹ کیے یاد رکھ لیں کہ آئین سے بڑا کوئی نہیں ہوتا چاہے وہ عمران ہاں ہو آصف زرداری ہو شہباز صاحب ہو اب الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی نہیں دوسری بات میرا خیال ہے پی ڈی ایم بی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کا کل ایک اعلیٰ اجلاس ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں پی ڈی ایم کی وجہ سے بہت ڈیمیج ہوئے ہیں پیپس پارٹی ہم سے سیٹیں مانگ رہی ہے اور ہم نے ایک سیٹ نہیں دینی اگر شباز شریف صاحب اس کی تردید کریں گے تو میں ان شرکہ کی بھی بتا دوں گا تو اب تو یہ خصوص مشکلات کا شکار ہے کیونکہ یہ ایک اتحاد تھا عمران ہاں کے خلاف اب اگر جاتے ہیں یہ دیکھیں دو صوبوں میں کراتے ہیں تو نقصان میرا خیال ہے پی ڈی ایم کا رہے گا بادی اللذر میں جتنے سروے آئے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف آگے ہیں پانچ سال کے لیے دو صوبوں میں ان کی حکومت ہو جائے گی اور میں اب بھی میری رائے ہے یہ نہیں کہ خوصہ صاحبہ سندھ میں دوبارہ پیپلس پارٹی کی حکومت آئے گی سندھ کی حد تک تو نون لی کے پلے کیا رہے گا جو ان کا ووڈ بیک تھا پنجاب میں وہ تو پچھلے دس مہینوں میں انہوں نے انتقامی کاروئییں کر کر کہ اس کو زمین بوز کر دیا ہے جو مریم نواز صاحبہ فرماتی تھی کہ ہماری ٹکٹ بکھتی ہے اب ان کی ٹکٹ میں خود نہیں بیٹھتا کوئی اب تو مجھے بتائے نا جب سے وہ تشریف فرما ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنی ہے چیف ارگنائیدر بنی ایک جلسہ نہیں کر سکی یا تو آتے پنجاب میں ان کی بہت برورت تھی کہتے ہیں ہم نوپیپلس پارٹی کو نہیں دیں گے ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے ایک جلسہ نہیں کر سکی ورکر کنونشن کر رہی ہے پی ڈی ایم کے لیے بہتر ہے سرکاری خزانے پر بوجھنا پڑے سیاست دا ناپس میں مل کے بیٹھے اور پچیس جولائی کو الیکشن ہوا تھا یعنی کٹھے جو آج یعنی پیپلس پارٹی کی طرف سے بھی جو میں نے سنا ہے وہ یہی ہے وفاق کا تو نہیں خیر لیکن باقی دونوں اسمبلیوں کو بھی اسی کے ساتھ تحلیل کرنے کی بات کی جاری تھی کہ پیپلس پارٹی نے کہا کہ بلوچستان اور سیند بھی کر دیں اور پھر سیند میں ہماری حکومت بھی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہاں ہم جیتنے کی بہتر پوزیشن میں آپ کے آگے آپ نے بھی سنا ہوگا یہ جو ڈار صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ جی کس چیز پہ صیفہ دے دوں میں مجھ سے کہ انہوں نے صیفہ مانگتے ہیں جو کر کے گئے ہیں وہ جواب دیں اور بڑے عجیب سی بات تھی سب سے زیادہ مذہب کا خیز بات تو یہ تھی کہ وہ دوہزار تیرہ اپنے دور کا کمپارزن کر رہے تھے آج جو کیا ہے آپ نے آنے کے بعد وہ تو بتایا ہی نہیں سادیہ میں آپ کو ایک جنگ اخبار کی ایک بھیجوں گا نائنٹی ون کی محترمہ شہید بیندیر بٹو کی حکومت ہی شاید کچھ ایک دو وقت ہے تو نواز شریف نے صاحب نے اس وقت ایک بیان دیا تھا کہ مجھے ایک سار کے لیے حکومت مل جائے تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا آج ان کی محترم اساقڈار صاحب کی تقریر ایسے لگ رہا تھا کہ پچھلے نا مرد فوجہ ساڑھیاں ہوں دی آپ تو آئنسٹائن بنے ہوئے تھے آپ تو لندن میں بیٹھ کے کہتے تھے میں جاؤں گا تو پاکستان میں جادو کا چھڑی ہلاؤں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مفتح اس میں نہل ہے نلائک ہے آپ تو کہہ رہے تھے ڈالر کی ایکچول قیمت ایک سو ستر اور ایک سو سی سے ہے میں یہ کھیل بند کر دوں گا میں ہونے نہیں دوں گا تباہ ہا کر دی آپ نے ایک سو ٹھتر سے دو سو پچاسی اور تین سو دس پہ بلیک میں مل رہا ہے آئی ایم ایف سے آپ نے گوز یہ آئی ڈانٹ کیر آپ کوئی محلے کی جاند نہیں لڑے آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ریزائن نہیں دوں گا آپ نے خود نہ صرف پی ڈی ایم کا نقصان کیا بلکہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں جتنا ان دس مہینے میں گرایا گیا ہے شاید انہیں الیکشن میں اندازہ ہو اب مریم نواز صاحبہ تو اس آگڈار کا ڈیفینڈ کرنے آ جاتی ہیں مفتا اس میں سب کہتے ہیں اگر وقت پر تین نومبر کو یہ ایگریمنٹ ہو جاتا تو پاکستان اس مالی اس معاشی تباہی کے دہانے نہ پہنچتا اب مجھے بتائیں تین ماہ پہلے اگر الیکشن ہو جائے دو دفعہ پیپس پارٹی کی حکومت گئی دو دفعہ نون لیک کی گئی پہلے بھی الیکشن ہوئے ہیں بھائی ملک کا سوچو اس وقت جو معاشی تباہی کے کنارے عام ملک کو لے آئے ہو اس سے زیادہ تباہی نہیں ہو سکتا اس میں ایک اور چیز بھی آٹ کر لیجئے ڈار صاحب کیونکہ کوئی آپ پر اعتماد کرنے کے لیے اعتبار نہیں ہے یہاں تک کہ خود جو بار بار بات کرتے ہیں اس ملک کے بارے میں اشتغفر اللہ یہ بڑی غلط باتیں کرتے ہیں کہ ملک چھوڑ جائے گا یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اس ملک کو اللہ کچھ نہیں ہونے دے گا اللہ کچھ نہیں ہونے دے گا آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنی چیزوں کو تو جواب نہیں دیتے ہیں کلمہ کے نام پر پاکستان بنا تھا جی جی مکمل کی جی بھائی صاحب اس میں سے بنگلہ دیش الگ ہو چکا ہے اس پاکستان میں ان کے والد صاحب کا بڑا اچھا بزنس تھا اس آگڈار صاحب کا اب وہ کھرمو کے محلک ہیں خوصہ صاحب حاصرے ہیں ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ سات عرب کی ایک مبینہ طور پر پروپٹی لی ہے خدا کا واسطہ اس ملک نے جب بھی تین دفعہ تمہیں کتدار میں رہے ہو بار بار تمہارے ہی اساسیں بڑے ہیں ملک مکروز ہوا ہے بچ تین دفعہ تو آپ وزیر خزانہ رہ چکے ہو وہ عوام کو وزیر کنگار ہو گئی ہے آپ وزیر خزانہ کے خزانہ ہی ہو عوام کا بھی تو حال جا کے پوچھو نا کہ آپ کی پروپٹی تو دبائی کتر اسٹیلیا لندن امریکہ ہو گئی ہے کبھی عوام سے پوچھو نا پچپن رپے والا آٹا ایک سو ساٹھ رپے میں نہیں مل رہا تو آپ عجیب ہیں آکے آکے ایک دوسرے کو گالیے دینا ڈالر آپ کہاں سے کہاں لے گئے پیٹرول کہاں سے کہاں لے گئے ببکل صحیح ظاہر ہے وہ پہلے مستہ اسمائل کو ہٹایا گیا ان کے بڑے چرچے تھے یہ آئے ہیں تو دیکھ لیا لیکن اس میں کور چیز بھی ہے نا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس وقت شہباز شریف ہیں بٹ ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ وہ پرائم منسٹر خود کو اس وقت سمجھ رہے ہیں اگر ظاہر ہے یہ تمام چیزیں کہ کس کو لانا ہے کس کو نکالنا ہے کس کو رکھنا ہے اگر لندن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو پھر یہی ہوگا آپ کی اپنی قیادت میں اس طریقے سے پھوٹ اگر پڑنا شروع ہو جائے بھٹی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے آ 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 اگر ایسا نہیں ہو کچھ اور چیزیں ہوں تو ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے ہمارے ملک میں اس سوسائٹی کے اندر جب اس قدر پولرائزیشن ہے انٹالرنس ہے کبھی بھی کیسے بھی جس بھی حال میں الیکشنز ہوتے ہیں مجھے بتائیں کہ ہارنے والی جماعتوں کا ریاکشن کیا ہوگا کیا نتائج قبول کر لیے جائیں گے یا پھر ملک کو پولٹیکل انسٹیبیلٹی کی طرف جو ہے وہ اور دھکیلا جائے گا سڑکوں پر آ کر جو ہار جائے گا سادیہ آپ کی سوال میں جواب ہے بدقسمتی ہے جب کوئی بھی شخص سیاستدانی میں سرکاری افسر صافی بھی ملک سے زیادہ اپنی ذات کو ترجیح دے تو تباہی ہوتی ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں کوئی ایک الیکشن بتائیں جو ہوا ہو ہارنے والے کو اس نے تسلیم کیا ہو لیکن آپ پھر کہتے ہو سوی ٹھپا سسٹرم کے تاعتی الیکشن کرانا ہے بھائی ای وی ایم پہ اگر کوئی پرابلم ہے تمام سیاستدان جائے اپنے آئی ٹی کے ایکسپرڈ لے جائیں اپنے آئینی ایکسپرڈ لے جائیں وہ ایک کوشش تو نیک نیت ہو کے کروں کہ شفاہ فالیکشن کرائیں جس الیکشن پہ خود دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پچھلے تیس سالوں سے ہارنے والا جیتنے والے پر دھاندری کا ازام لگا رہا اور اب بھی زد ہے کہ اسی نظام کے تحت کرانی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران حضب نے جو کہا ہے بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں یہ یہ خامی ہے آپ دنیا سے آئی آئی ٹی کے ایکسپرڈ مگا لیں اور اسے شفاہ شفاہ کریں اگر پانچ کروڑ موبائل فون ایک تھم پہ نکل سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا آپ کا بیک اکاونٹ اس سے بنتا ہے آپ کا نادرہ کا ریکارڈ ہے لیکن آپ کی ویل چاہیے لیکن بتاؤں سیاست دانوں سے زیادہ کچھ اور لوگ بھی نہیں چاہتے یہ صفاف الیکشن ہو کیونکہ ان کی پاور ختم ہو جائے گی اس کو جتانا ہے اس کو ہرانا ہے اب خوصہ صاحب دل میں مسکرارہے ہیں یہ کچھ اور بھی لوگ چاہتے ہیں نہ ہو کیونکہ ان کی ازارہ داری ختم ہو جائے گی پوچھ لیتی ہوں اگر آپ کو لگتا ہے دل میں مسکرارہے ہیں آپ بڑا ایک دل کے مسکرارہ انہوں نے دھانی لگتا ہے آصف علی زرداری صاحب نے تیرہ کو لیکشن کو کہا آرہو کے لیکشن ہے تو اب ساری جو باتیں بیٹھیں اور اگر اس میں کوئی خاملی ہے ایوی ایم میں اس میں بہتری لائیں تاکہ اگلے الیکشن تو شفاہب ہو نئی جنریشن کو تو کوئی اچھا پیغام دے دو یار دانگری اور کرپشن میں کہہ کہ ہمارے بال تو اب کارے نہیں ملتے